اسلام علیکم ناظرین ڈرومسیل کفارہ میں آخر کار سالار ستارہ کے نکاح کے موقع پر پہنچ ہی گیا وہاں پر انٹری دی وہ ریزار بھی کرتا ہے کہ ستارہ سے میں نکاح کروں گا تو پھر جلدی سے بڑھتے ہیں آج کے پرومو ریویو کی جانب قاسم اتنا ڈھیٹ بنا رہا کہ ستارہ کے سامنے حصلیت کھل گئی مگر پھر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا گر ستارہ واپس لوٹی وہاں پر بھائی کو تو معلوم ہو گیا کالج میں گارڈ نے بتا دیا تھا اب ستارہ واپس لوٹی اس کے تو کلاس لگ جاتی ہے یہ تائی تو اس کے زخموں پر اور بھی نمک چھو رکھتی ہے وہ لڑکا نوکری کے لیے ہمارے سر میں خاک ڈال کے چلا گیا اور تم اس سے ملنے کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئی کوئی غیرت ہے کیا تم میں یوں اب بھائی بہت غصہ ہوتا ہے ستارہ پر اب تو اسے چھوڑنے لے جانے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا جبکہ دوسر جانے بیدر سلمان تو بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہوا ستارہ کے ساتھ اور سالار جو کہ ستارہ کی وجہ سے سلمان سے پھر سے دوسری بحال کری لیتا ہے تاکہ یوں تو مجھے ستارہ کی ساری خبریں ملیں گی ایسے مجھے کیسے معلوم ہوگا اب یہ سلمان سالار کے ساتھ پکنک پر جاتا ہے تو وہیں باتوں باتوں میں بڑی خوشی سے بتاتا ہے کتر والا رشتہ توڑوا کر اس نے جو اپنا سہرہ پینا تھا ستارہ کل اسی سے نکاح کر رہی ہے یہ سن کر سالار تو حق کا بکہ رہ جاتا ہے تو اوپر سے جونیت کوشش کرتا ہے بات کو سنبھلنے کی اس سلمان کی خوشی دیکھ کر خوش تو ایسے اور جیسے اس نے تمہیں شہوالہ بنانے کا اعلان کیا ہے بتا دیتا ہے کہ اس کا بیٹا بنے گا نہ سالار کی حیرت کی تو انتہا ہو جاتی ہے وہ دو بچوں کا باپ ہے ستارہ کا اسی ہی نکاح ہوگا اب سالار اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اسی وقت سلمان کا گربان پکڑ لیتا ہے یہ سب کچھ تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا ہے وہ برد کردار نہیں ہے اسے بھسایا گیا ہے اس رات تمہاری بہن نے ہی مجھے میسیج کیا تھا میرے نام پر دونوں کی اچھی خاصی تقرار ہو جاتی ہے جونیت درمیان میں آیا اور اسے چھڑا لے جاتا ہے اب یہ جونیت بھی پریشان ہے سب سے بھی یہ بات شیئر کرتا ہے سالار اس کے ساتھ بہت سیرس ہو رہا ہے اس نے جیسے سلمان کو دھمکی دینا بلکل مجھے دیوانہ لگ رہا تھا وہاں سلمان گھر جا کر غصہ ہوتا ہے اس نمی پر بھائی نے دیکھا تو اسے کچھ ڈانٹا ہے سلمان بہن سے کیسے بات کر رہے ہو تو اس نے بتائی دی یہ بات جب دوستوں کے سامنے بہن کی وجہ سے بیجتی ہونا تب میں آپ سے پوچھوں گا خوبصو ان کے سامنے نمی کی حقیقت آ جائے ادھر ستارہ جی سے کالج جانے دیا جاتا ہے مگر سالار نہیں رہ سکتا اس کے پاس آتا ہے بتاتا ہے میں تمہارا ہمدرد ہوں تو ستارہ نے بھی جتلا دیا کہ اسی کی وجہ سے اس کے سارے رشتے اس سے چھن گئے تو ستارہ تو آج اسے گلہ ہی کرتی ہے کہ تمہارے مرنے کی میں دعا کرتی ہوں تو سالار اس بات پر غصہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تم میرے مرنے کا انتظار کر لو مگر اسے شادی مت کرو مگر ستارہ کو تو یہی ہے کہ جتنی بدنام اب وہ ہو چکی ہے اس دو بچوں کے باپ سے آدمی سے شادی کری لے تو بہتر ہے اور ویورز اپنی اس بات پر ستارہ پیچھے نہیں ہٹتی وہ ایک بار پھر سے تیار ہوتی ہے دلہن بنتی ہے وہ بھی اس دو بچوں کے باپ کے لیے تو ادھر سالار کو معلوم ہو جاتا ہے یہ سوچ کر تو وہ بلکل پاگل سا ہو گیا کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتی سبق کو بتاتا ہے اور تب ہی ویورز یہی سالاری ہوگا جو کائل ہو جائے گا کہ وہ ستارہ کو اپنا نام دے گا اپنی عزت بنائے گا تو پھر ویورز آنے والی قسط میں آپ یہی ٹویسٹی دیکھیں گے کہ سالار نکاح کے این اسی وقت پہنچ گیا وہاں پر اور تب ہی سب کے سامنے اظہار کر دیتا ہے میں ستارہ سے نکاح کروں گا اب اس شخص نے دیکھا اور اس کی فیممی جب دیکھتی ہیں کہ ستارہ کا عاشق آ کر کھڑا ہو گیا تو بھلے یہ نکاح کیسے ہو سکتا تھا تو اسی وقت ستارہ کا نکاح کینسل ہو گیا بارات واپس چلے جائے گی اور بھاگی رہی ستارہ کے بعد وہ تو سالار سے نکاح کرنے کے لئے راضی ہو گی نہیں کہ میں مر جاؤں گی مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی تو پھر ویورز کون کون ایکسائٹیڈ ہے سالار کی یہ انٹری دیکھنے کے لئے وہ بھی ستارہ کے نکاح کے این موقع پر اس کے متعلقہ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اور دو ٹی وی